بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوقت اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکویدہ دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج ہم اپنی پیر پیرسی یوٹی فیملی کے لیے پنتالیس ڈگری کے درجہ حرارت میں پیا جانے والا نئے شربت کی نئی رسپی لکھیا ہوں یقین کریں ایک گلاس پییں گے تو دوسرا گلاس پینے پہ مجبور ہو جائیں گے چاہے آپ کے سٹمک میں جگہ ہو یا نہ ہو یہ اتنی کمال کی رسپی ہے یقین کریں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی کمال کی چیز دیکھی ہے اور اسے بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے پہ جو ہے آپ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر پہ مہمان آ جائیں تو یقین کریں اس کو تیار کر کے رکھا ہوا ہوگا تو ایک منٹ میں آپ سو سے زیادہ گلاس بھی ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور ان کو دے سکتے ہیں کیا طریقہ کارے اس مزیدہ سی چٹ پٹی سی رسپی کا دھیان سے دیکھی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاف کپ کے قریب اناردانہ اور یہ جتنی چیزیں بتاؤں آپ نے اتنی ہی لینی ہے اور اتنی ہی کونٹری میں لینی ہے یہاں پہ ایک کپ ہم نے لیا ہے امبلی تو اچھی چیزیں جو ہے آپ نے اچھی کونٹری میں لینی ہے اور اچھی شاپ سے لینی ہے تو ہاف کپ یہاں پہ ہم نے لیا ہے آلو بخارے کا تو یہ اگر آپ ساری چیزیں سستی چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پنساری کی شاپ سے ملیں گی اگر آپ گئے کسی گلی محلے کی شاپ سے تو آپ کو یہ چیزیں مہنگی پڑیں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو سستی کہاں سے ملیں گی ان ساری چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ٹپس اور ٹرکس کیاں دھیان سے دیکھیں گا اچھا کچھ ترتیب یہاں پہ اس طرح سے ہے ہاف کپ ہے جی اناردانہ ہاف کپ ہے آلو بخارہ اور ایک کپ امبلی اس کو آپ نے دھونا نہیں ڈائریکٹ لی اس کڑائی میں ایڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو جگ یہاں پہ چھوٹے ایڈ کر دینے ہیں پانی کے ٹھیک ہے تو چھے گلاس یہ تقریباً بنیں گے اور دو لیٹر پانی ہے اگر آپ کے پاس میئرنگ جگ نہیں دوستو تو آپ گھر میں جو عام پینے والا گلاس ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اور وہ آپ نے اس میں چھے ایڈ کر دینا ہے دو لیٹر پانی پورا ہو جائے گا میڈیوم ٹو ہائی فلیم کر دیں گے اور اس کو ہم نے کور ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے کور رکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی بوائل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیے گا اس میں اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے بھی چیز ہم نے ضائع نہیں کرنی اچھا یہ جو چیزیں ہیں آلو بخارہ اور ایملی یہ تھوڑی سی آپس میں سٹیکی سی ہیں تو یہ جون جون پانی گرم ہوتا جائے گا پانی میں خود ہی جو ہے یہ کھولتی جائیں گی اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ان کو مزید نرم کرنے کے لیے اور ان کو کھولنے کے لیے آپ نے کور کر کے یہاں پر پکانا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے جون جون یہ پکتا جائے گا یہ نرم بھی ہوتی جائیں گی اور یہ ساری چیزیں پانی میں کھولتی بھی جائیں گی یہ ہوتی تو ویسے چیزیں نرم ہی ہیں لیکن پھر بھی پکتے ہوئے ٹائم لے جاتی ہیں تو اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی جب آپ کور کر کے پکائیں گے پانچ سے سات منٹ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں کھولتی جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی اثر ان ساری چیزوں کا ہم نے اس پانی کے اندر لے کے آنا ہے اچھا خاصہ ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو پکا تو ہوئے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں لیکن مزید اس کو دس سے بارہ منٹ ہم نے پکانا ہے میکسیمم آپ نے اس کو بیس منٹ کے لئے پکانا ہے یہ ریڈی ہو جائے گا لیکن یہ بیس منٹ پکا لینے کے بعد ریڈی نہیں ہوگا اس کا مزید ہم نے سٹپ کرنا ہے آگے جا کے اور بہت سی چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ آپ نے سارا پروسیجر دیکھ کے جانے تاکہ آپ کو بنانے میں بہت ہی آسانی ہو تو یہ دیکھیں مزید ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے پکایا ہے ساری چیزیں اچھی طرح سے پھول چکی ہیں اور ان کا اثر اس پانے کے اندر آ چکا ہے مزید ہم نے کیسے اس پہ کام کرنا ہے یہ آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا لیکن فی الحال یہاں پہ ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے فلم کو آف کر دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے تب آپ نے ایک گلفز لینا ہے یا ہاتھوں کو اچھی طرح سے آپ نے دھو لینا ہے اگر گلفز لے لیں گے اس طرح سے تو یہ بہتر ہے لیکن ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے گلفز آپ نے لے کے اس کو اچھی طرح سے دھو کے ہاتھ پر چڑھا کے اچھی طرح سے دھو کے پھر اس میں ہاتھ ڈالنا ہے کیونکہ اس کو پانڈر وغیرہ یا کیمیکل وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے دھو لینا ہے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ نے پلپ اس کا واپس رکھتے جانا ہے گھٹلیاں جسٹ آپ نے اس کی ریموف کرنی ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اور ایزیلی آپ جو ہے اس کی گھٹلیاں ریموف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ساری گھٹلیاں ہم نے ریموف کر دی ہیں اگر یہ گھٹلیاں اس کے اندر رہ گئیں تو آگے جا کے ہم اس کو بلنڈ کرنے والے ہیں تو یہ آپ کے بلنڈر کے جگ کا جو بلیڈ ہوتا ہے نا اس کو خراب کر دے گا اس لئے اس کو یہاں پہ ریموف کرنا لازمی ہے گھٹلیاں سمید آپ نے جگ میں ایڈ نہیں کرنا اس چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے اچھا یہ جتنا ہمارے پاس پلپ اس کا موجود ہے اس کو دو حصوں میں ہم نے ڈوائٹ کر کے پھر جو ہے اس کو بلنڈ کرنا ہے اگر ایک ہی دفعہ سے ایڈ کریں گے تو یہ جگ کے اوپر سے باہر آئے گا یہ اس کی کوانٹیٹی پہ اگر آپ تھوڑی مقدار میں بنا رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ سے کر سکتے ہیں اگر اتنی مقدار میں بنایں گے تو آپ کو دو بار اس طرح سے بلنڈ کرنا پڑے گا چلیں ایک کھلا سا برطن لیں گے اس کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے اس طرح سے سٹینر اور سارا جگ اس میں جو ہم نے اچھی طرح سے بلنڈ کیا تھا ڈال کے نہ آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کا پلپ وغیرہ اوپر رہ جائے گا اور باقی اس کا رس وغیرہ یا جوس وغیرہ یا شربت جو ہے وہ نیچے آ جائے گا یا سیرف کہلیں جو ہم تیار کر رہے وہ نیچے آ جائے گا بال میں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم لے گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا بریق جالی سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے نکال دینا ہے اگر آپ کے پاس بائی چانس جالی نہیں تو آپ ایسا کیجئے گا کسی کپڑے وغیرہ میں ململ کے کپڑے میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ شاندار قسم کا پلپ جو اس کا الگ ہو چکا ہے اس کا کوئی کام نہیں اس میں پانی ڈال کے آپ اس کا مزید کھٹا نکال سکتے ہیں اگر آپ نکالنا چاہیں لیکن وہ والا پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیچے خالص قسم کا ہمارے پاس جو ہے اس کا سیرف یا شربت آ چکا ہے ساری چیزوں کا تو اچھی طرح سے اب ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور اس کو پکا کے آپ نے سیرف کی طرح سے کر کے رکھنا ہے کون سی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے چلیں کڑائی کو اگین میں نے دھوکے چولی پہ دوستو چڑھا دیا ہے اچھی طرح سے یہ سارے کا سارا شربت ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور فلیم کو میں نے یہاں پہ آن کر دینا ہے اور کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ دو سے تین منٹ میں یہ جلدی سے گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے تاکہ جلدی سے اس میں بائل آئے جائے اور ہمارا جو ہے کافی حد تک بچ جائے ٹھیک ہے چلیں جو ہی اس میں بائل آئے یہاں پھر یہ گرم ہوتا ہو آپ کو دکھائی دے تب آپ نے جو ہے اس کو اس طرح سے ایک بار ہلا دینا ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا یہ گاڑا ہوتا جائے گا لیکن یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور اور اس میں ایڈ کرنی ہے جو ہی یہ گرم ہو آپ نے جو ہے اس میں چینی کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ اتنی سی چیزیں جتنی ہم نے لی ہیں اتنی کونٹری میں آدھا کلو چینی میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں اور یہ تقریباً اڑھائی کپ کے قریب چینی بنتی ہے ٹھیک ہے سو جتنی چیزیں آپ کو بتائی جائیں آپ نے اتنی ہی ایڈ کرنی ہے اور اتنی ہی کونٹری میں ایڈ کرنی ہے پھر ان سارے جو شربت ہیں اس کا بیلنس رہے گا ٹھیک ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے شربت کیا ایسا ہی ٹیسٹ آئی تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ اس کو ہلاتے ہوئی اس طرح سے پکائیں گے تو شاندار قسم کا ہمارا جو ہے یہ سیرپ ریڈی ہوگا اس کے بعد شربت کیسے تیار کرنا ہے ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو گائٹ کرتا جاؤں گا تو انشاءاللہ ایک بار بنا لینے کے بعد آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اس کو ہلاتے ہوئی اس طرح سے آپ نے چینی کو مکس کرنا ہے اور جب چینی اس میں مکس ہو جائے گی تو پانی بنائے گی پانی بنانے کے بعد یہ پکنا اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ تھکنس میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مزید اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تو آپ کو جو ہے اس کی تھکنس میں کو اکثر گرمی دانیں نکلاتے ہیں تو اس طرح کا شربت آپ اگر بچوں کو بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ اس شدید قسم کی گرمی سے آپ کے بچے بچے رہیں گے اور نہ گرمی دانیں نکلیں گے نہ ان کا سٹمک خراب ہوگا اور نہ ہی آپ کا سٹمک خراب ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کی جائے گے یہ بہت شاندار قسم کا شربت ہے تو یہ دیکھیں اس کی تھکنس جو ہے تھوڑی سی بڑھ گئی ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ تھکنس میں سٹارٹ ہو چکا ہے تو ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے کالے نمک کو اور اس کے بغیر یہ ریسپی نامکمل ہے بہت ہی چٹ پٹا سا کرارا سا اس میں خوشبو اور ساتھ میں اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اچھی خوشبو اچھے ٹیسٹ کے لیے آپ نے یہ چیزیں اتنی مقدار میں کہ تھکنس آپ کو زیادہ ہوتی ہوئی دکھائی دیے گی ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب چٹ پٹا چٹ مسالہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو راز کی بات بتاؤں اس میں جو ایڈ کیا ہے یہ جو دہی بڑے یا دہی بھلے بیشتی ہیں ان سے میں نے چٹ مسالہ لیا ہے وہ ذرا سا تیکھا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایڈ کیا آپ کسی بھی کمپنی کا ایڈ کر سکتے ہیں لازمینی کے آپ نے وہی ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے کافی رہے گا چلے اس کو پکاتے جائیں گے اور اس کی مزید تھکنس جو ہے اس کی بڑھتی جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ جتنی ہمیں تھکنس چاہیے تھی یہ اتنی آ چکی ہے اور آپ نے یہاں پہ جب چولا جل رہا ہو تو اس کی تھکنس اتنی رکھنی ہے کیونکہ جب چولا اس کا بند کریں گے یا فلیم کو بند کریں گے تو اس کی تھکنس مزید زیادہ ہوگی ٹھیک ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے لیکن تھکنس آپ نے اس کی اتنی سی رکھنی ہے کہ یہ رنی سا آپ کو دکھائی دے جس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ دیکھیں جو یہ تھنڈا ہوتا جائے گا یہ مزید گاڑا ہوتا جائے گا لیکن بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوگا آپ نے تھکنس کا دھیان رکھنی لینا ہے کہ اتنی رکھنی ہے کہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ ہمیں کام دے سکے بہت زیادہ گاڑی نہ ہو یعنی جیم کی صورت میں نہ آ جائے تو چلی مزید تھنڈا کریں گے اور دوسری طرف ہم نے آپ کو تیار کر کے بتانا ہے شربت کیسے اس کا تیار ہوگا تو اس کو آپ اس طرح سے برف ڈالیں گے اور ساتھ میں تخم لنگا ایڈ کر دیں گے اور ایک جگ کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ نے اگر ایک جگ ریڈی کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کریں گے ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں سیرپ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو ایک جگ آپ کا جو ہے ریڈی ہو جائے گا شاندار قسم کا تھنڈا تھار سا کھٹا میٹھا سا شربت جو ہے ایملی آلو بخارے کا انار دانے کا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے دوستو اس کو کس طرح سے گلاس میں ریڈی کرنا ہے اگر ڈائریکٹلی مہمان آ جائیں ایک آ جائیں دو آ جائیں تو آپ نے جو ہے دو دو کیوز اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا سیرف اس میں ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے تخم لنگا اس طرح سے بھگو کے رکھنا ہے آپ نے صرف پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا اور اس طرح سے ایک ایک چمچ دونوں گلاسوں میں ایڈ کر دینا ہے اور بعد میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے تو یہ بن کے تیار ہو جائے گا اس کا یہ جو سیرف ہم نے تیار کیا تھا اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں نیچے والے خانے میں یہ ایک دو ماہ تک خراب نہیں ہوگا شدید گرمی میں جب آپ کا دل چاہے یا آپ کے بچوں کا دل چاہے یا مہمان آ جائیں تو آپ فٹا فٹ سے جو ہے آپ ایک منٹ میں سو سے زیادہ بھی گلاس جو ہے ریڈی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جگر کے میدے کی مسانے کی گرمی کے لیے کچھ اچھا انتظام کیا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ پاکستان کے کس چہر سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعا میاں درکھی گا دیجئے اجازت اللہ حافظ